پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہیں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت من اتخذ الہہ ہواہو افا انت تکون علیہ وکیلہ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہا ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہے جو اپنے نفس کے مطابق اپنے دین کو طے کرتا ہے اپنے مذہب کو طے کرتا ہے وہ اس کو اختیار کرتا ہے کیا آپ ایسے شخص کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں آپ اس کو راہ راست پر لا سکتے ہیں سورہ فاطر میں اللہ تعالی نے کہا نا کہ وہ شخص جس کے لیے اس کے اکابر کا عمل مزین کر دیا گیا ہو پس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے اس کے بابا و اجداد کے عمال کو اچھا سمجھتا ہے اور اسی پر وہ عمل کرتا ہے گرچہ وہ گمراہی پر ہے اس کے باوجود اس کو صحیح سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اس کو راہ راست پر لا سکتے ہو پلکل نہیں ہرگز نہیں لا سکتے لہذا وہ لوگ جو اپنے خواہشانی نفس کی مطابق اپنے معبودوں کا چناؤ کرتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے بلکل نہیں اسے آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے ذکر کیا کہ زمانے جاہلیت میں یہ معاملہ تھا کہ آدمی ایک عرصے تک ایک سفد پتھر کی عبادت کرتا تھا اور پھر جب اسے کوئی دوسرا سفد اچھا پتھر نظر آتا تھا تو پہلے پتھر کو چھوڑ دیتا تھا پھر وہ دوسرے پتھر کی پوجا کرنا شروع کر دیتا تھا دوسرے پتھر کی عبادت کرنا شکر کر دیتا تھا لہذا وہ لوگ جو اپنے عقل کی اپنے فہم کی بنیاد پر وہ لوگ جو ہے اپنے معبودوں کا چناؤ کرتے ہیں اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے اپنے معبودوں کا چناؤ کرتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کو آپ راہ راست پر لا سکتے ہیں آپ انہیں زبر دستی جو ہے سیدھا راستہ ان کو دکھا سکتے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دکھا سکتے یادہ اللہ کی نبی کو یہ تسلی اللہ رب العالمين دے رہے آپ آج بھی دیکھئے نا بہت سارے لوگ جو اپنے نفسانی خواہشات کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے فلاں چیز اچھی لگی تو فلاں چیز کو مان لیا فلاں چیز اچھی لگی فلاں جگہ جلوس اور وہ کیا کہتے وہ ترہ ترہ کے جو ہے میلے ٹھیلے لگنے لگے تو ان کے پاس جانے شروع کر دیئے فلاں جگہ پر فلاں یہ ہو گیا تو وہاں جانا شروع کر دیئے لہذا بس اپنے نفس کو جہاں اچھا لگے وہاں جا کر کے وہاں کی چیزوں کو اپنا معبود بنا لینے والے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لینے والے وہ صحیح راہ نہیں پاسکتے یادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے کہ آپ اس طرح سے پریشان نہ ہو اس طرح سے حیران نہ ہو بلکہ ایسے لوگ راہ راست نہیں پاسکتے اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہے اللہ تعالی اسے ہی ہدایت اتا کرتا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قیامت کے احوال کی ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالی جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ سورج بلکل سر پر ہوگا کوئی سائے نہ ہوگا گرمی میں حالت انسان کی سوچی ہے کیا حالت ہوگی وہاں پر پسینے میں لوگ شراب و رو ہوں گے تو اللہ تعالی کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سائے نہ ہوگا اس میں سے کچھ لوگوں کا ذکر میں نے کر دیا تھا اللہ کے نبی سے فرمایا کہ انصاف پسند بادشاہ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی ہو کہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو اور اسی طرح وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے بس مسجد کے بارے میں سوچتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتہ شخص جو ذکر کیا وہ فرمایا ایسے دو شخص جو باہم محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے لئے ملتے ہیں تو اللہ کے لئے جدہ ہوتے ہیں تو اللہ کے لئے یعنی ان کی محبت کا ان کے ملنے کا معیار اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کا دین ہوتا ہے اللہ کے لئے وہ آپس میں ملتے ہیں اللہ کے لئے وہ ایک دوسرے سے لگ ہوتے ہیں لہذا جس نے بھی اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی محبت کو ترجی دی اللہ کو ترجی دی تو گویا وہ ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دو شخص جو آپس میں ملتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے یہی محبت جو ہے انہیں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ دینے کا ذریعہ بنے گی اور اسی طرح ایک اور شخص کا پانچوے شخص کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا جو بہت ہی اہم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جسے کوئی بعزت عورت حسین عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ موقع نا میرے اور آپ کے لیے سوچنے کے لیے ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ایسی عورت جو بائزت بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے یعنی ایک ایسی عورت جو بائزت ہے جس کے خاندان کا نام ہے دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے ایسی عورت جب کسی شخص کو جو ہے برائی کی طرف بلاتی ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایسے شخص کو بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اللہ کے عرش کے سائے میں ایسی شخص کو جگہ ملے گی اور اسی طرح سے چھٹا شخص جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ یہ کہ ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے اتنا چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچا کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتانا چلے جو دائیں ہاتھ سے اگر خرچا کر رہا ہے صدقہ کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتانا چلے اتنا خوفیہ صدقہ کرنے والا اور آخری ساتوہ شخص جو اللہ کے ربی نے بتایا وہ یہ کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور آنکھوں سے آسو جاری ہو جائے بے سختہ رو دیں ایسے سات قسم کے اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا وہ آنسوں جو آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے اللہ کی یاد میں گریں وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے وہ میرے اور آپ کے لیے جنت میں اور جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کا ذریعہ بنیں گے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی ان میں سے ہونے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں تو یہ سات قسم کے لوگ جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سب سے پہلے عادل انصاف پسند بادشاہ دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہو اسی طرح سے ایک وہ شخص جس کا دل مزد سے لگا ہوا ہو ایسے دو اشخاص جو باہم محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے اور ملتے ہیں تو اللہ کے لیے اسی طرح ایک ایسا شخص جس کو کسی عورت نے جو باعزت ہو حسین ہو برائی کی طرف بلایا ہو اور وہ کہیں کہ میں اللہ سے اڑتا ہو یہ پانچ ہوا اور اسی طرح سے چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا ایسے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے کیا تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلا ہو اور ایسا ساتوہ شخص جو اللہ کو یاد کر کے رویا ہو ایسے سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے در سے اللہ کے خوف سے رونے والا اللہ کی یاد میں رونے والا بنائیں اللہ تعالیٰ یہ صفات اچھی صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے اور اللہ کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں